دوستو آج کا مارا یہاں ویڈیو تمام مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے یہاں ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ سب سے گزاری سے ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر لائک کریں یا نہ کریں مگر اپنے دوستوں میں اسے سیر ضرور کر دینا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اشتار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ایک دم لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو تمام مسلم لوگوں سے گزاری سے یہ ہمارے دیس میں چاروں طرف ساجسوں کا دور چل رہا ہے رسس اور بیجیپی کے لوگ جگہ جگہ پر مسلمانوں کے خلاف جہر گول رہے ہیں ہر دن دیس کے کسی نہ کسی کونے میں مسلمانوں پر کسی نہ کسی بہانی سے جلم کو انجام دیا جارہا ہے رسس کے لوگ مسلمانوں پر جاتی کے موقع تلاس رہے ہیں ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سترک رہے ہیں اور ہم اپنے عدیقاروں کو جانیں جو کہ ہم کو ہمارے بھارت کے سویدان نے ہمیں دیئے ہیں دوستو ہمارے ایک دوست ہیں جن کے ساتھ ایک ایسی گھٹنا گھٹی ہے جس کو سن کر آپ کے خوش اٹ جائیں گے اور یاد رکھیں کہ اس طرح کے گھٹنا آپ کے ساتھ بھی کبھی بھی گھٹ سکتی ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے کار ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ بھی ایک دن کسی نہ کسی بڑی مسئبت میں پھنس سکتے ہو دوستو گھڑگاؤں کے ہمارے ایک دوست ہیں کل ان کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہے ہم انہی کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں ہمارے دوست کا کہنا ہے کہ کل رات آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر میں اپنے کھر آ رہا تھا گھر کے راستے پر کل رات جیسے ہی میں نے اسٹار گیٹ سے پرانے ٹرمینل کی اورتائیں مڑ کر دیکھا ایک پولیس والے نے مجھے رکنے کا حصہ رہ کیا جیسے ہی ان کے کہنے سے میں رکا تو اس پولیس والے نے مجھے گاڑی کے ڈکی کو کھولنے کو کہا میں نے گاڑی کے اندر سے ہی ڈکی کو کھول دیا اور گاڑی سے نیچے اترنے والا ہی تھا کہ اس پولیس والے نے کہا اوکے اوکے بیٹھے رہو اور اس کے بعد بولا کہ تم جا سکتے ہو اس کے بعد میں نے اپنے گاڑی اسٹارٹ کی اور ڈرائیونگ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا لیکن میرے دماغ میں کچھ گھوم رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی گاڑی کے سیسے سے اس پولیس والے کو کچھ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد میں تھوڑا آگے گیا اور ایک اچھی سی روڈ لائٹ دیکھ کر اپنی کار کو روک دیا گاڑی کو بند کر کے میں نیچے اتر گیا اور پھر میں نے اپنی کار کی ٹکی کو کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ گاڑی کی ٹکی کے اندر سپید کرسٹل کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے جپ لوگ پاؤچ رکھی ہوئی تھی جن کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا میں چونگ گیا اور میں نے جلدی سے انہیں اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینگ دیا اور اللہ کا سکر ادا کیا کیونکہ اللہ نے مجھے ایسے بدماسوں کے چنگل سے بچایا جو مجھے ڈرکس کے اپراد میں پھسانا چاہتے تھی اس وجہ سے میں اللہ کا سکر ادا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور میں منہمن سوچ رہا تھا کہ اس پولس والے نے میری گاڑی کی ٹکی میں یہ رکھ دیا ہے تو اب آگے اپنے ساتھیوں کو بھی ضرور فون کیا ہوگا کہ ایسی ایسی ایک گاڑی آ رہی ہے اس کو روک لینا اس کی گاڑی کی ٹکی کے اندر آپ کو ٹرکس ملے گا میں تھوڑا آگے گیا ہی تھا یہ میرا انوان بلکل سے ہی نگلا اور وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا خوڑی دور چلنے پر ہی مجھے کچھ پولس والوں نے روک لیا اور اس بار بھی انہوں نے مجھے اپنی گاڑی کی ٹکی کھولنے کے بارے میں کہا لیکن اس بار میں نے گاڑی کے اندر سے ٹکی کو نہیں کھولا میں گاڑی کے نیچے اترا گاڑی کے پیچھے گیا اور اپنی چابی سے گاڑی کی ٹکی کھولی کیونکہ میں بلکل بے خوب تھا کیونکہ تو انہوں نے کچھ رکھا تھا وہ میں پہلے ہی پھینک چکا تھا وہ گاڑی کی ٹکی کو دیکھ کر چونگ گیا کیونکہ ان کو میری گاڑی کی ٹکی میں کچھ بھی نہیں ملا تھا اس لیے دوستو آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی کار کی ٹکی کو کسی کے لیے بھی نہ کھولیں یہاں تک کہ آپ کسی سوپنگ مول میں بھی اپنی کار کی ٹکی کو نہ کھولیں اگر کوئی آپ سے آپ کی کار کی ٹکی کھولنے کو کہے تو آپ پہلے گاڑی سے نیچے اتریں اور اس کے بعد اپنی چابی سے ہی گاڑی کی ٹکی کھولیں اور اپنی نگرادنی میں ہی اپنی گاڑی کی کھوجبن کرنے دیں کیونکہ دوستو ان کا مقصد ہے کہ جو مسلمان تھوڑا بہت اچھا کم آ رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے کسی سازیس میں فسا کر ان کو بدنام کر کے جیلوں میں ڈال دیں کیونکہ ان لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سیاہن باگ کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور آپ سب مسلمانوں سے گزاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں بگر جلدی کر کے اس ویڈیو کو سیر کر دیں تاکہ اور بھی مسلمانوں تک ہماری احزانکاری پہنچ سکے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ